بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میدھا ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کی ویڈیو ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک ایسی زبدہ سی ریمٹی جس کے استعمال سے آپ کے بچے ایک دم ہیلڈی ہو جائیں گے تندرست ہو جائیں گے ایک دم فٹ فٹ ہو جائیں گے حاصل کر جو بچے سکول جاتے وقت ناشتہ نہیں کرتے کمزور ہو جاتے ہیں ٹھیک سے بوک نہیں لگتی ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے تو ان کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے بہت زبدہ سی ہے ہم آج ریمٹی لے کے آئے ہیں اس کے استعمال سے آپ کے بچے تندرست ہوں گے زینی نشن ماں بھی ہوگی آپ کے بچوں کی اور ٹھیک سے پڑھیں گے بھی تو چلی آئے آپ سکی ریسپی شیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے بلینڈر میں ڈالیں گے ایک کیلہ چار عدد کھجو ڈال دی ہے ہم نے اور اب ہم یہاں پہ ڈال دیں گے دس سے بارہ عدد بادام اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس بر کے دودھ بہت ہی ہیلڈی یہ ریسپی ہے اپنے بچوں کو گھر میں ضرور استعمال کروائیے گا اب ہم یہاں آہر میں ٹیسٹ کے لئے ڈال دیں گے ایک عدد ہمارے پاس چوکلٹ ہے چوکلٹ بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے ضرور ڈال لیے گا اور اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے اچھے طریقے سے اچھے سے دو تین دفعہ اس کو بلینڈ کیجئے گا تاکہ جس میں ہم نے کھجور اور بادام ڈال لے ہیں اچھے سے اس میں بلینڈ ہو جائیں یہ دیکھیں جی اچھے سے ہم نے تمام چیزوں کو بلینڈ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ضبر دسی سمودی ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو گلاس میں نکال دیں تو لیجئے تیار ہے سمودی ہماری ریمیڈی تیار ہے تو اس کا استعمال آپ گھر میں ضرور کروائیے گا بچوں کو دیکھیں کتنا آسان ہے بنانا اور اگر آپ کے بچے اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے بچے چھیک سے ناشتہ بھی کریں گی کھانا بھی ٹھیک سے کھائیں گے چھیک سے بھوک بھی لگے گی بہت زبدست ریمیڈی ہے تو ٹرائی گی ضرور کیجئے گا اس کو گھر میں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ہمارے چینل کو تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھیں اپنا بہت بہت خیال اللہ حافظ